مسجد حوام انشاء انشاء اللہ آمینینہ حقینہ اوسکین محقینہ اوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قویبا حوام انشاء اللہ ہے تو ہمارگاہ ہے ہمارگاہ یہ ہے ہمارگاہ ہے ہے ازہرہو على الدین کلی وکثاب اللہ شہیدہ محمد وصوح محمد وصوح والذین معه اشداء على الكفار اشداء على الكفار اشداء ماء بینہ تراہم متعا سجد یبتغون فزلا من الواح فزلا من الواح رزوالا سیما هم في وجوه هم من من اثر السجود ذلك مثلهم في الطوات ومثلهم في الانجیل جزا انه اخرج شطه فازره فستغله 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 وعلا سوكه وعجب الزوال وعجب الزوال يغیب به مخفار وعدوه الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعاملوا الصالحات منهم مغفرات واجعوا عزيم سورة الفتح ومثلهم موسیقی 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 کیای جزار ، یہاں باکرت پر اچھلا죠 باکرت پر اچھلا ہے اچھلا نتظر جاعة واقعیی کی بردار اللہ �حظت سے مشکر حقاً جلد جمعی جاعتا ہے جنگی من جواری قدمت念 دے جواری اچھلا جنگی کو لردمہ تشبیبریر انتظر جد جزار شریکی و wroteیر ، اللہ حافظ واقعیٰ لئے جواری حافظ فرگیوہ ویڈیوی 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 فرگیویو ویڈیو Joy فرگیوی اępنیہ کم کی ناوازنہا پوچھے بے مجھول سکتہ اچھا کردے ہیں تک میرے بے مجھول دیکھیں جان Mashallah سکتہ اچھی جو سکتہ ہیں جو بے ہی سکتہا کرنے والا موجود قلنات شروع ہمیں گے چاہیے مہم ہے جب آپ منتونہ کے ساتھ رہے کچھ ویڈیو ممک چاہنچตانے ہیں اگر آپ کی انچانا کیا ہے جب کچھ ہم چلا لاتصان موسیقی اسلام علیکم یہ ایک کلام ہے سیدہ ناہد مسیح اللہ علیہ السلام کا آج کی اس نظم میں جو ذنب شیروں کا انتخاب کیا ہے آج سے چند سال پہلے خلیفت المسیح رحم اللہ تعالی نے ان اشعار کا انتخاب کرتے یہ نظم پر رائے گئی تھی کیونکہ جلسہ سلامیہ کے موقع پر دی وہی اشعار آج کی اس بابر کے تقریب کے لیے میں نے منتخب کیا ہے کیا جب کرتے ہو گئی میں آگیا ہوں کل بسیح میں آگیا ہوں کل بسیح میں آگیا ہوں کل بسیح خجور نسیح آئی قدم بھرتی ہے موسیقی بھرتی ہے موسیقی 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 آسمان پردار تے حق کے لیے کی جوش ہے ہو رہا ہے نیکو تبیر پر فرشتی قاندار آرہا ہے نیکو تبیر پر فرشتی قاندار آرہا ہے نیکو تبیر پر فرشتی قاندار آرہا ہے نیکو تبیر پر فرشتی قاندار نیکو تبیر پر فرشتی قاندار نیکو تبیر پر فرشتی قاندار کہتے ہیں تسلیش کو نیکو تبیر پر فرشتی قاندار پر فرشتی قاندار پر فرشتی قاندار پر فرشتی قاندار موسیقی 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 ایمانی کانگار ابی سیدی شیدی راحت واران ہے ابی سیدی شیدی راحت واران ہے جکت ہے جلگاہ آماردانی دستخوا بط بہت جلگاہ آماردانی دستخوا ایک زمان کے بعد اب آئی ہے میرے تھنڈی ہوا ایک زمان کے بعد اب آئی ہے میرے تھنڈی ہوا پھر خدا جاننے کے کبھی آئی ہے میرے تھنڈی ہوا یہ بہت پھر خدا جاننے کے کبھی آئی ہے میرے تھنڈی میں آئی ہے بہا میرے تھے اہمد کی مادکی میرے تھے دھنا میرے تھے اہمد کی مادکی میرے تھے دھنا آج کی مادکی موسیقی کیا عجب کرتے ہوگا میں آگیا ہوں کرنسیح حضر مسیحائی قدم بھلتی ہے عباد بہار موسیقی 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 the introduction of this meeting رسم اللہ الرحمن الرحمن رسپکٹر رجو مانور صاحب ساکر صاحب سمیل اسری ویٹے صدر صاحب and your brothers and sisters السلام علیکم رحمت اللہ وغرکاتہ رحمت اللہ وغرکاتہ there is a phrase in urdu language زندہ کم نے ہمیشہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے کہ the human nations always remember their history today as we know that is the day this is the year when in the time of حضرت خلفت رمسیل اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ under the divine guidance of Allah the Almighty a missionary was first sent to the United Kingdom to convey the message of Allah the Almighty to these people these days which we celebrate sometime there are certain days in the history of Jamaat like یوم خلافت یوم مسیح موت also some other days یوم مسیح موت such days such days are celebrated to remind ourselves about the history of the Jamaat that how after Allah the Almighty gave these glad tidings to حضرت پرامیٰ صلی اللہ علیہ السلام and also to the falafat how Allah the Almighty blessed these days and how according to those prophecies the Jamaat by the grace of Allah is progressing day by day one another very important thing which I would like to mention here is that we are very fortunate I can say that especially our those members who are members of Ahmadinejad Sansarullah that very important occasions we have seen in our lives first of all I can remember that I think it was in 1979 or 18 when the 15th century started and حضرت خلیفة المسی صلیح رحمه اللہ تعالی at that time in one of اجتماع of مجلس خدام الهند made mention of this thing and I can still remember the very bright face of حضرت خلیفة المسی صلیح رحمه تعالی when he announced this thing that people are asking who is the مجدد of this era or this time and he said that the مجدد of this time is standing in front of you these are some historic events that we know that by the grace of Allah we have seen in our lives secondly the hundred years of Jamaat when حضرت P.C.W. Maud made the foundation of Jamaat and we celebrated the centenary of the Jamaat in 1989 then the year of Khilafat by the grace of Allah we in 2008 and now we are celebrating again hundred years of the you know in the in the UK so these are very important days we don't know that after how many generations these days will come again and people will be able to realize these days and see these days so this is very important for all of us that when we celebrate these days when we remember these days and people will tell their generation that yes that time we were present when this occasion happened after the hundred years of the Jamaat or hundred years of the Khilafat or hundred years when Jamaat completed hundred years in United Kingdom because the time is very limited I will just read one paragraph from the writings of Hazar Pram this was a wish of Hazar Nisim mentioned this thing that I wish that I send someone to Europe especially to United Kingdom and that person sent me all the arguments and all the objections which are raised against Islam and I myself I answered these questions and then I sent those answers to Europe particularly to United Kingdom and people will then realize people will then accept Islam حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے 1800 اقاملے میں 1891 یہ اپنی کتاب ازانہ وخام تحریر فرمائی اس میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہی ایسا ہی تلو شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں لیکن اس آجز پر جو ایک ریا میں ظاہر جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و زلالت میں آفتاب صداقت سے منبر کی جائیں گے اور ان پہ اسلام سے حصہ ملے گا اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک میمبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک مہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے دختوں پر بیٹھے ہو تھے اور ان کے رنگ سفید تھے اور شاید تیتر کے جسم کے موافق ان کا جسم ہوگا سو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میرے تہریرین لوگوں مکہلیں گی اور بہت سے راست باز انگریز صداقت کا شکار ہو جائیں گے درحقیقت آج تک مغربی ملکوں کے مناسبت دینی سچانیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے درحقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچانیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے گویا خدا تعالیٰ نے دین کی اکل تمام ایشیا پہ دے دی دنیا کے اکل تمام یورپ اور امریکہ کو نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو ملے اب خدا تعالیٰ این لوگی پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے so this was the desire of پرامی مساء اللہ صلی اللہ وآسلام and he saw in a vion that he is standing in dundon and delivering speech and after that he saw that he caught some birds white birds and who are sitting on the trees so اکاڈی this wish or to fulfill this wish allah the almighty designed this thing that in 19 as i mentioned in 1913 hader khalifat appointed one mishmiri here and then this work started there and by the grace of allah now we are in thousands i can remember one time our imam masjid bashiram rafiq sahib he has written a book through niri yadi something like this and he wrote that in 1959 when he came here and at that time they decided to make the tajneed of jamaat and he out he visited the jamaat under the instruction of chagri zafirlah khan sahib and he said that our total tajneed was 59 at that time so now we have seen that by the grace of allah this time the tajneed of the jamaat will be almost around 20 25 thousand or more than that so these are the blessings of allah the almighty that a seed was ploughed or seed was thrown in this land 100 years ago and now we have seen that that seed had become a very strong tree like a very strong tree a fruit bearing tree which is bearing fruit day by day so may allah enable all of us to understand the importance of this day and also fulfill our responsibilities which lies on our shoulders Amaino are you ready for display of the DVD and meanwhile I can ask Ahmad to come and make the announcement about the charity walk shall after the announcement of charity walk as as now I can my respected and fellow birdie as we are aware and if you are not aware then today you have to know but in sha-Allah next week exactly the week to today ہمماری ہماری کے لئے ہی سورا، ہی سورا، رروح سورا کنگیر ہیں، تا مجد مجد کردی سورا، اور اور قیقتی بار Mov posing ڈائے کنگیر از پر تہلید، تو بھی ایدی اچھ دونکر از میں کنگیر مجد کردی، ویسے سورا، تو نگر از میں اچھ دونی نگکیر ہیں، تو قیقتی ہونا 그래서 این کانگیر ترید وقت سوئی دونتی کاری بھی کسی توانگیر ہے۔ جی، طریقہ، نے جسی نگی Barrے بھی کسی دونیا معید رہنی ہے، اس باتم ہم لوگو ہمارے ملہے ہیں اس کا انتظار ہمارے چیز کا جمعاتہ ہمارے میں باعتمارہ کیا ہمارے میں استعمال ہمارے کیا جنوی اور پورا ہے یہ ہمارے میں سبب ملہے ہیں اور ان پر میں مرمز کے ساتھ میں شہر مرمزز پر مرمزز بحیر جواری چیز نفتی بارم رابط بار مجزیود انت تاری کامید روان تاری روی آنچ کنید شبیر کامید روی از درست روی مجزید کامید سبید مجزید تم قطارم مجزید مجزید سابتوسیی اینorterی جهاز شبیر اینجائی ایچی طورت جنگید کامید اور وہ مطلوب نہیںена ب excavارے ہوا یہاں تمام ہے کیون forensic میں تظент Season 1 texted lotu ہے اجドلق تم کامواب کی beads ấtوں کے ہمارے ہمارے صدقات 15 ش cinema وہ کی س perpet میرہ کردئے انج Umرل сердцев پہدئے کی ترظ میں ہی مرفض پر separate مطافی ہوں جنس کی طور پر نے قرحابت تک حقہ sliding معقق製 کی JOHN مراقم لان ، ڈاین ، ڈاین ، ڈاین ، آمود ، جاگر رہے ہیں ، ہم دل چھتے ہیں ، کیوں کہ یہ میں رہے ہیں ، کیوں کہ ڈاین ، یہاں ہرت ، ڈاین ، جوړی خانداد ، جوړی دل چھتے ہیں ، اگر ایک من خانداد بود ، جوڈی ہے ، جوړی what they're going to be فوجود ایک این ملے حضورت مجھے اين سوچ جلے جس لفتا ہے جلو کے لئے احداث جلو جلو شروعید تک زیادی سوچ سنجلل رائے تصبیل رائے ایک اچھلی جلو رائے وی نمیدئتی بلکتان مجھے اجامات، اجاممت بچاند ملتا ہے جمال کی شکریہ موسیقی 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 طبولید فرسی ہے طُولید فرمید لید مراحبی ان شایہی طبولید ویمک branchوں کا ایک آمڈان آپ کے برداد اگرام میں تتسان آمڈان شاید تک ہمین پر اگرام شبیش تاید ان اگرام نسکسی گون نسکسی گون نا مالکان روزچوں کو جميعا اگرامی اگرامی اگرام شبیش اگرامی 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 ویدان انگرام میڑا اور اگرامی اگرامی اگرام نباس اس کا نقال دولارہ وہمکنین شکریہ میں اندازہ شکریہ کی طرح یہ ہے ہمی شکریہ دورگی رہے میں ہیں موسیقی اس کے حقیقت میں اقلی طرح مواجئے کیا اقلی الان امترک و طرح مواجئے کیا اقلی الان امترکتی انقلت باید امترکی انقلت باید احتمال جمال اراکھل رقمان امفن باید امید یک ه ہے امید سکت انقلت باید رو پلید تحسنیی لکه امید سکتا ہزارے students احسنی از مواجئے لهم اچھی تمامی باید اس سے کامل امید لنا بڑیrangٰ باحتمال تت haben موسیقی جبا مواجہ ۔ مجھے اجازING ہم ۔ ابس میں اس کیا ایک ایک بیشتگی ہے کہ ایک بیشتگی ہوجاتا ہے ایسی طرح ملات ہوجات جاڑا ہے اور خیر اس لحظ ملات ضوور ہے جب آپ کے علاقے میں رہے ہیں ایسلا میں اگرام در ایک آخری موسیلی احمدیہ موسیلی شما لیدیوی موسیلی چوہ پر شبیل تیسے سکتش جو اور موسیلی وں کے ساتھ احمدیر ساتھ ملک ساتھ طور اس بہل صحال نیس انسانی حمالتی اس وقتی جارہی اینجا ہمارید انسانی حملائی اینجا ہمارید اینجا بهی اینجا ہمارید اینجا ہماری رای میں اینجا ہے اور 50 پونڈ جحملہ سے پڑھانا نوازا ہے 건ہ ، اس کے ایمارے میں نہیں پڑھانا اور اس ساکتہ جنگوں کے لئے کچھ سے کچھ جمہت ایمارے یہ پڑھانے کیوں اس سے جمہات ایمارے ہیں جمہاتی ایمارے کیونکہ نہیں پڑھانا تے طریقے ایمارے میں اور 72 کہ یہ جب نہیں ہے لیکنہ من اللاتہ کی لئے کیا ہے اگر است کچھ سے آپ کے دور کو یہ پڑھانے کی ایمارے کا آپ کے لئے کیا But before that You should make an effort And go around to your neighbours and colleagues And collect from them Who are not Ahmadis جزاکم اللہ Now we will see a DVD And this is the history of Jamaat-i Ahmadiyya UK In the last hundred years Now we have got Some Interviews with the Local members of the Glasgow and Scotland Jamaat In this regard I will request First Chaudhary Munavara to come and present a brief history which he has witnessed Here in Scotland here in Scotland There is no I can have a chair Sit at the seat Sit at the seat I did sit at the mic It is okay It is okay It is okay Yes Yes It is okay خواتین و حضرات آج کے پروگرام میں سے جب میں وہاں سیٹ پر بیٹھا تو سب سے پہلے میری نظر اس اشتہار پر گئی کہ آج کے فنکشن کے لیے ایک سو سال کی ہسٹری بیان کرنے کے لیے پچاس یا ایک گھنٹہ ہی ہے تو پھر میں نے اپنی تغریر کو اپنے بات میں آنے والے لوگوں کے لیے اس لیے مختصر کر دیا کہ ان کو بھی آج کے اس فنکشن میں کچھ حصہ مل جائے اس لیے میں سب سے پہلے تو اپنے احباب سے معذر چاہوں گا جو میرے بات آئیں گے اور اپنے حصے کی کچھ کنٹیبیوشن وہ بھی آج کے فنکشن کے لیے وقف کر سکیں گے تو اس لیے میں اپنی جو دس سے لے کے پندرہ یا بیس منٹ کی تقریر تھی اس کو محدود کرتے ہوئے میں کچھ ایسے حصے چھوڑتا جاؤں گا اپنے بعد میں آنے والے بکرورین کے لیے اس لیے اگر کسی صاحب کو یہ شکوہ رہ جائے کہ اس تقریر میں جو میں اس وقت بیان کرنے لگا ہوں ہمارا نام کیوں نہیں آیا ہمارا بھی تو حصہ تھا آپ نے اس ذکر کو کیوں بیان نہیں کیا تو میں ایسے احباب سے پہلے ہی معذرت چاہوں کہ اس لمبے پرگرام کو کم کرنے کے لیے میں بہت سے پہشو ہیں وہ چھوڑتا جاؤں گا اس لیے اگر کسی صاحب کا ذکر میرے اس بیان میں نہ آسکے تو وہ مجھے مجھ سے معذرت قبول کرنے کی جزاک اللہ خواتین و حضرات جیسے کہ میں ارز کر چکا ہو کہ یہ پچاس یا سو سال کی ہسٹری کے لیے اب میرا پاس چند منٹ باقی ہے اس لیے میں کچھ حصے تبیان کروں گا اور کچھ حصے جو رہ جائے ان سے معذرت چاہوں گا ممکن ہے کہ جیسے صدر صاحب نے بھی فرمایا تھا یہ اس سلسلے کی پہلی کانفرنس نہیں ہے ہم انشاءالا بات میں بھی اس کا تذکرات جاری رکھیں گے تو خواتین و حضرات سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ اس کنٹری میں گلاسکو میں میری سب سے پہلی آدب انیس سو اکاسٹھ میں ہوئی جون کا مہینہ تھا اور خاصا گرم موسم تھا دھوپی نکلی ہوئی تھی اور میں نے سرزمین گلاسکو پر قدم رکھا تو ایک دفعہ جبکہ میں گلاسکو کی سیر کے لیے سمجھے نکلا تو اس وقت ایک بہت ہی اچھا گلاسکو کا سٹور ہوا کرتا تھا جس کا نام غالباً بورس کا سٹور تھا اور وہ بورس جو ہے وہ ان دنوں یونین سٹیٹ میں ہوا کرتا تھا اور وہ سارے شہر کی جو رانک ہے وہ بورس میں آ کر اپنی شاپی کیا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں آیا تو اپنے ساتھ حضرت خلیفت المسیح السامی کی ایک بڑی قاور تصویر میں لے کے بورس کے حال میں داخل ہوا کہ یہاں سے میں اس فوٹو کو فریم کرواؤں گا تو جب میں نے بورس والوں کو فریم کرنے کے لیے تو اس تصویر کو پیش کیا فریم تیار ہو گئی اور وہ جو سیلز گل تھی اس نے مجھے وہ تصویر دے دی اور اہم اس وقت جب میں تصویر کو دیکھ رہا تھا اور اس کی فریم کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا تو ایک اسی وقت ایک صاحب تشریف لائے اور مجھ سے مہایت ہی انقصار کے ساتھ ملاقات کی اور کہا بہت ہی اچھے انداز ہوئے کہ میں یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں میں نے کہا جی ضرور دیکھیں میں نے وہ تصویر ان کے ہاتھوں میں تھما دی کہ آپ اس کو دیکھ لیں وہ چند منٹ تک اس تصویر کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی میرا نام میرا نام اب دیکھیں یہ میرا ذہن اس وقت ٹوپ زدہ ہے لیکن خیر انہوں نے کہا کہ میں نیلا گمت لاہور سے آیا ہوں اور میرا نام یہ ہے چونہ جہاں ہم دونوں نے بڑے اخلاص سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملنے کی امید پر ہم لوگ دونوں رخصت ہو گئے وہ ان کا نام بھی شاید مجھے یاد آیا ہے بہرحال یہ میری پہلی ملاقات ایک احمدی سے گلاسکو میں تھی تو اس کے بعد پھر وہ میرا گمت کے میرے جو دوست تھے جو دوسرے مجھے ملے پھر اکثر اوقات ہم لوگ ملتے رہے اور اس طرح پر ہم لوگ ایک سے دو ہو گئے تو اس طرح پر پہلی ملاقات ہماری ہو گئی اس کے بعد مجھے یاد آئے کہ سال انیس سو چوہتر کا زمانہ آ گیا جب حضرت خلیفہ تلوسی حرادے کو پاکستان سے انتہائی نامسائد حالات میں حجرت کرنا پڑی ہے اور اس وقت جسے بھی مربیان کران تھے خواہ و گلاسکو میں تھے یا کسی بھی یوکے کے حصے میں تھے ان کو حضور کی طرف سے یہ سپیشل پیغام منا کہ آپ فوری طور پر لنڈن پہنچیں حضرت خلیفہ المسیح الرابع کی ملاقات کے لئے تو اس وقت گلاسکو میں جو ہمارے مربی تھے ان کا نام مجید سیالکوٹی صاحب مجید سیالکوٹی صاحب جی مجید سیالکوٹی صاحب تھے تو انہوں نے حضور کا یہ ارشاعت سننے میں اتنی اجلت سے کام لیا کہ وہ اپنی جوتی بھی اپنا بینک بھی اور کئی چیزیں انہوں نے کہا جی بات میں بھیجوا دینا اس وقت میں بس فقت نہیں ہے یعنی حضور کی آواز پر ان کی لبیک کہنے کا جذبہ ہم سب کے لئے قابل رشق تھا چنانچہ اس وقت وہ فوری طور پر حضور کی خدمت میں لندن پہنچے اور اپنی خدمات کو حضور کے آگے پیش کر دیا اس کے بعد کچھ ایسا وقت آیا کہ یہ کچھ عام ہمارے پاکستانیوں کا طریق تھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پوچھنے گا یہ ضرور پوچھتا تھا کہ جی آپ پچھو کتھے دے کہاں سے آپ تشریف لائے تو میں بلا تکلف اپنی نشانی کے لئے یہ کہا کرتا تھا کہ جی میں ربوہ جنا جھائر سے آیا تو پھر میں یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ ربوے کا نام سن کر اس کا رد عمل دوستانہ ہے یا مخالفانہ ہے تو یہ بات بھی میں قبل زگر سے ہوتا ہوں تو اس سکت کے جو واقف احباب ہمارے علم میں آئے وہ سب سے پہلے ایڈم برا کے تین نوجوان تھے جس میں ڈاکٹر غالبا آمد احمد صاحب سعید سعید ڈاکٹر سعید احمد صاحب نمبر ٹو ڈاکٹر سعید آمد خان صاحب اور نمبر تری ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اور یہ ہمارے سابق مربی صاحب یہاں میرے ساتھ تشریف رکھتے تھے وہ ان کے ایک کزن ہے اور اس طرح یہ تین احباب ایڈم برا سے تشریف لاتے اور ہر میٹنگ میں شامل ہوتے اور جماعت کی ایکٹیوٹیز میں بڑا ایکٹیو پارٹ ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد فورٹی فائیو پیزلے روڈ ویسٹ وہاں کے تین احباب بھی قابل ذکر ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھک کر ہم لوگ اس سمانے میں ان کو تھک کر کہا کرتے تھے شاید پتہ نہیں یہ پرونسیشن کا اثر ہوا تھاکر برادران وہ میر پور کے تھے پیزلے روڈ ویسٹ کے فورٹی فائیو نمبر کے کلوز میں جو رہا کرتے تھے اور نہایت اخلاص کے ساتھ وہ تینوں برادرز جو ہیں تینوں بھائی جو ہیں وہ آپس میں بھی غالباً رشتہ دار تھے لیکن وہ بھی ہماری میٹنگز پہ بہت ان حباب کے ساتھ اور ریگنرلی وہ شامل ہوا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد فیملیز کے آنے کا کچھ رواد چلا تو سب سے پہلے فیملی جو ہے وہ یہاں تشریف لائی ہمارے زیاہ صاحب کے والد شہاب الدین صاحب امینی تھے نمبر ایٹین ایبرس فورٹ پلیس میں انہوں نے ایک بڑا سا مکال لے لیا جس کے ایک بڑے کمرے میں اس وقت حاضر احباب حاضر ہو کر تو عید کی نمازیں ورادہ کر لیے کرتے تھے یعنی شہاب الدین صاحب امینی کی فیملی فرسٹ فیملی تھی جو گلاسکو میں آکر سیٹل ہوئی افتخار امینی صاحب کے فادر اور ان کے ہی صاحب محمد اشرف صاحب امینی وہ بھی اس زمانے میں نہایت حصہ لیا کرتے تھے جماعت کی کاروائی ہوئے تو اس طرح پر شروع پہبر میں میں جیسا کرس کیا اس کے بعد جو جو وقت گزرتا گیا لوگ جو ہیں وہ آکے جماعت میں شامن ہوتے گئے جیسا کسی شائعر نے غالباً کچھ ایسا ہی کہا ہے کہ اب صحیح شیئر اگر میرے سے نہ بھی ادا ہو تو اس کے مطرور پر نظر رکھئے وہ شائعر یہ کہتا ہے کہ میں جب چلا تھا جانب منزل میں جب چلا تھا جانب منزل تو لوگ آہستہ آہستہ شامل ہوتے رہے اور یوں ایک کافلہ بنتا رہا اس آس آس کافلہ بنتا رہا تو اس طرح ہم ایک سے دو دو سے بیارہ اور پھر یہ بات بھی میں قابل ذکر ہے میں اختصار کے ساتھ آگے چلو ہوا کہ اس وقت ہماری اس وقت ہامدن گیراج جہاں آج پولیس ٹیشن اس کے سامنے ہے وہاں پہ ایک مرا ہامدن گیراج ہوا تھا ہوا کرتا تھا جہاں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اس وقت میں ہامدن گیراج کی بہتھی میں بیٹھا کرتے بہتھی ایک خاص لفظ ہے یعنی اس کے ریسٹ ہوس میں بیٹھ کر جو ہماری بیوٹی ہوتی تھے تو اس کے انتظار میں وہاں بیٹھا کرتے تھے تو میں یاد ہے کہ جب بھی میں وہاں بیٹھا کرتا تھا میں ہمیشہ اپنے احباب کو احمدیت کے متعلقی بتاتا کہ ہم لوگ رب وہ سے ہے اور پھر میں اگنیشن میں چابی ڈالنے والی بات اگر اس کو احمدیت سے کوئی دلچسپی ہوئی تو یہ ضرور سوال کرے گا مبات حاصل کرو بہرحال اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا اور سب سے پہلے ہماری جماعت کے سامنے جو جماعتی وصلہ پہش ہوا وہ حضور کی ہدایت کے مطابق یہاں پر اپنے مشن ہاؤس یا مسجد کے لیے ایک زمین یا ایک بلڈن کا خریدنا تھا تو میں اس وقت اگرچہ وہ صاحب موجود نہیں ہے وفاق پا چکے ہیں میری مراد رشید حمد صاحب زفر سے کہ اس بلڈن پر سب سے پہلے جو نظر پڑی تو وہ ہمارے رشید حمد صاحب زفر کی پڑی اور وہ نے آکے اس وقت ہماری جو جماعت چاہتی تو ان کے امم نے یہ بلڈنگ لائے تو اس وقت آج اس فرشی کارپٹڈ جگہ پر بیٹھ کے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ جس وقت انہوں نے یہ منشن کی تو اس وقت اس کی حالت کیا تھی نہائی تھی خستہ گرد آلود اور گردے سے اور گند سے سارا اور جنگ جو ہے وہ اس کے کٹھا ہوا چمانچہ بعض فرموں سے جب ہم نے اس کی رینوویشن کا اندازہ پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس کی رینوویشن پہ جو خرچ ہے وہ تیس پینتیس ہزار سے لے پچاس ہزار پون تک ان کا ایسٹیمیٹ تھا لیکن شروع میں جو ہماری طرف سے اس کی آفر بینک کے پاس یہ گر بھی تھا تو اس وقت ہم نے صرف اس کے تھرٹی فائیف تھاؤزن پونڈ کی بینک کو آفر دی لیکن یہاں پہ جو غیرم بھی طبقہ تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ احمدی لوگ اس بیلڈک کے گرد انٹریس رکھتے ہیں تو انہوں نے محرز ایک شرارت کی غرص سے نیت ان کی بلکل سافٹن تھی تو اور پیپتیس سے اپنے آفر بڑھا دی اور ان کی آفر پھر اس کے بعد ہماری آفر یہ بڑھتی بڑھتی ستر ہزار پونڈ تک جا پہنچ اور بینک اپنے جگہ خوش تھا کہ جس سرزبین اور دبے کے ہمیں تھرٹی فائیف سے زیادہ آفر نہیں تھی جماعت یہ سرزمین یہ مشن جماعت احمدیاء احمدیاء کو ہی ملے اور اس وقت ہماری جماعت میں لاہور کے ایک نہائیتی برتبار نہائیتی قربانی کرنے والے صاحب یہ میں نام لے رہ تو چاہوں گا لیکن آبت صاحب آپ خوش فہمی میں نہ ہو کہ انیس سو اسی اور بیاسی کی دہائی میں آبت صاحب لاہور سے تشریف لائیں اور ان کو بینک بانوں میں کلاس کو بجوا دیا اور شاید ان کو کچھ سرزرش کے طور پر بجوا یا گیا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس پر آبت صاحب بھی زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈالیں گے کہ آخر ان کو ان کے بینک ان کی پارٹی میں یا ان کے بینک میں گلاس کو کا انتخاب کیوں کیا کیا بطور ان کو سزا کے یا بطور کس بات کے اس پر روشنی میرا ٹپک نہیں ہے وہ آبت صاحب بھی اپ ٹی میرے خیلی ہے چی کی ہمارے پاس ٹائم آئی تھوڑا آج تھوڑا حضی اس لیے آگے بات وہ روشنی پھر ہم کسی اور دن ڈالیں گے کس اندھیرے پھر روشنی ہم کسی اور دن ڈالیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو تبلیغی یا تربیتی یا تاریخی سلسلہ ہے یہ آج کے اس محدود وقت میں تو ہم دورا نہیں کر سکے کیونکہ شروع میں جن اصحاب نے حصہ لیا غالبا ان کو یہ اگرہ خضائط دے دی جاتی کہ آپ نے پندرہ منٹ یا دس منٹ کی کنٹیویشن کرنی ہے میں یہاں پر یہ گزارش کر دوں کہ محترم منور عامل صاحب نے میں اس لحاظ سے بڑا خوش ہوں کہ ہم نے ان سے ایک انٹرویو آئی سے دو سار پہلے کیا تھا اور اس میں کافی ایکوریٹلی انہوں نے چیزیں جو ہیں ساری ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں آج ان کی یاد داشت ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور کچھ چیزوں کو یہ انہوں نے مدل اپ کر دیا ہے لیکن وہ ان کا ایک مضمون بھی پہلے چھپا ہوا ہے اور اس کارڈلین کی جو ہسٹری ہے اس کا کافی مواد جو انہوں نے آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے پاس آل لیڈی یعنی محفوظ یہ مضمون جو چھپا ہوا ہے یہ اس وقت میرے پاس ہے لیکن میں نائیت دی افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج میری ایک آنکھ وہ سٹوک زدہ ہے اور میں ایک آنکھ سے پورے مضمون کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ورنہ میں اپنی زبانی تقریر کی بجائے اس مضمون کو پڑتا جزا کے لمحنی خیال ہے ہمارے بچوں کے وقت کم ہے تو مجھے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ احباب کا وقت تان ہوں اس لئے میں باقی کار وائی اب میں میرا خیال ہے کہ پرانی دوست میں یہاں پہ شیخ صاحب ہیں اور کوئی ملک نمو صاحب چلے گئے چلے گئے چلے گئے آج تو شیخ صاحب اگر آپ کچھ چند منٹ کے لئے اپنی یا داشت کچھ باتیں بیان کر دیں اس کے بعد ہم اپنے آج کے جو پرواہم کو آخری جو ہمارا ہے محترم صفدر علی صاحب کے ساتھ اسلام علیکم میں اپنی سیوٹلنڈی سیکس اور سیوٹلنڈی سیوٹلنڈ اور میں ای 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 میں ای 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 ر incorrect ابتدار اپنے اور انا پڑی کردی گئی جانسی خاصی ہماری مجھے ارحمد صاحب اتنا تھا امتدار امتداری مجھے جانسیم میکنی ایب دون ایمد بود جانسیم مجھے جانسیم مجھے ایسی خیلند اہمد فرصانیم مجھے و ایمد دون امتدار اور یہ سبسٹا ہے یہ مناسبتا ہے میں شیعہ موسکتا ہے اور وہ شیعہ موسکتا ہے وہ شیعہ موسکتا ہے جو سبسٹا ہے جب آپ کو 3 منٹوں کا موسکتا ہے اور 3 منٹوں کا موسکتا ہے